میرا دل تو تیرے ہی پیار پہ اب ہر پر مل ہے افضاد سجھ سے ہے دو جہان میرے یہ جانے بس خدا یہ تم ہی ہو یا زمین پہ چاند اترا ہے آج جب مجھے بار پر خبر مل رہی تھی کہ ارسلان بیچین ہے پریشان ہے تباہی اور بربادی کے نزدیک ہے تو خوشی زرا سے بھی پرک نہیں پڑا یہ وہی ارسلان ہے جب گھر سے نکلتا تھا تو میں جائے نماز پہ بیٹھ جا دی تھی ہاں ای ٹھنک دس از بیٹھر یہ دیل فانل کرے ہاں کسی بھی طرح پس آر یو سینئیس دیکھیں جان صاحب یہ میرے لیے اس وط میٹر نہیں کرتا کہ مجھے اس وط مارکٹ سے کوئی بیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ پیسے کام مل رہے لیکن مجھے اس وط پیسے کی ضرورت ہے سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ مجھے پیسہ مل رہا ہے موکر یہ سب کیا ہو رہا ہے ارسلان انکل ارسلان انکل ایسا کیوں کر رہے ہیں موسیقی 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 ہم غریب و ہم مسلمانگو تیرے سب کوئی نہیں ہم نے تو کبھی کسی کا دل بھی نہیں دکھایا پھر بھی انجانے میں کوئی غلق ہو گئی تو اس کے سزا مجھے نے دی لیکن میری بچیوں کو محفوظ رکھنے میرے ماں ان کے زندگی سے خوش ہی خوش ہی دے مجھے نے دی نید نہیں ہایی تھی سامتی اشایی میں نے دیکھر کیوں مذکرارا ہوں کیوں اس لیے کہ جن بچیوں کی ماں تمہاری طرح گرگڑا کر دعائیں کرتی ہیں ان بچیوں کو کوئی نقصان نہیں موچا سکتا شاہین میرا دل کہتا ہے برے دن گزر گئے تاریخی چھٹنے والی امید اور خوشیوں کا سورج نکلنے والا یہ جو تمہارے آنسو ہے نا یہ آنسو یہ عبادت ساید اندین شاید آبین موسیقی موسیقی ایک مرتبہ تمہارے میرے درمیانی غلط فہمیاں دور ہو جائیں پھر میں تمہیں اتنی محبت دوں گے اتنا پیار دوں گے کہ تم ساری دنیا کو بھول جائے گے موسیقی 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 تمہاری محبت کو سمجھنے میں موسیقی ساڑان سو گیا؟ موسیقی جی سو گیا موسیقی 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 دیکھو ہمیں اگلے دو سے تین دن میں کسی بھی صورت میں یہاں سے نکلنا ہوگا موسیقی 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 بس تو مجھے نہ چھونا ہی نیٹیو سادہ ان سے پیپر سائن کرانے کے بعد جو کچھ بھی ہمیں ملے گا وہ وہ اتنا کافی ہے کہ ہم ہم ایک نیا بزنس کرا کر سکیں دوبارہ سی جیوٹھوں گا میں اگر تمہیں میرا ہاتھ دھانے موسیقی 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 کلاس کے بعد بھی ہاں میں جب تک کالج میں ہوتی ہوں سٹاف روم میں ہوتی ہوں آپ میرے پاس آ سکتے ہیں تینکیو تینکیو میڈا نو پا زرا پل کی تو اٹھاؤ اور دھر دیکھو ستاروں پہ اب ہمارا نام لکھا ہے وہ تم ہی ہو میڈا مانی آپ سے آپ سے سوری کرنے ہی میری وجہ سے آپ کو پرنسپل کے سامنے امبارسمنٹ ہی مجھے تمہاری وجہ سے کوئی امبارسمنٹ نہیں ہی سادا لیکن پرنسپل سے آپ ٹھیک کہہ رہے تھے تو میں کسی بھی لڑکے کے ساتھ اس طرح علاچنہ نہیں جائے کسی بھی وجہ سے امبارسمنٹ نہیں ہی سادا کیا ہوجاتا ہے کیا ہوجاتا ہے تمہیں پتہ نہیں میڈا لیکن آپ سے کسی کو بطمیزی نہیں کرنے چاہیے اچھی بات ہے کسی بھی ٹیچر سے کسی کو بھی بطمیزی نہیں کرنے چاہیے نہیں میڈا دوسرے ٹیچرز کی بات اور ہے آپ کی بات اور ہے کسی بھی ٹیچر سے کوئی بطمیزی کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر آپ سے کوئی بطمیزی کریں یا آپ کا کوئی مزاق کھڑا ہے یہ مجھ سے پڑتاش نہیں ہوتا مجھے کوئی مجھے کوئی مجھے اب تلیل ممی میں آپ کو بہت مسکر رہا تھا بہت زیادہ میں بہت مسکر رہی تھی میں نے جیسے ہی تمہاری آواز سونی مجھ سے وہاں پہ ایک منٹ نہیں تہرا گیا اب مجھے جلدی سے بتاؤ کیا بات تھی جو تم نے مجھے کہنی تھی تمہارا فون پہ بھی لہجہ اچھا نہیں آرہا تھا ممی ایکچولی ایکچولی مجھے آپ سے یہ بات کہنی تھی کہ دیکھو میں فون پہ بھی بہت انسیسٹ کر رہی تھی کہ جو بات ہے مجھے بتا دو لیکن تم نے ہی کہا کہ جیسے آپ پہنچیں گے میں آپ کو فوراں بتاؤں گا اب بتاؤ مجھے ممی وہ ایکچولی وہ میں کیا بات ہے سادان بول کیوں نہیں رہے ہو تم مجھے تم مجھے پریشان کر رہے ہو اس طرح میں بتا رہا بھئی کیا آتی باتیں لے کے بیٹھ گئے تھے ہم تو سوچ رہے تھے کہ تم بہار سے سفر کر کے آؤ گی تو اس گھر کی خوشی ہیں جو بہت دنوں سے غائب ہیں وہ بھی لوٹ آئیں گے میں بھی تم لوگوں کو بہت بسکر رہی تھی سچ بتاؤں ارسلان وہاں جا کے احساس ہوں کہ میں نے آنیا اور سادان کے ساتھ بہت غلط کیا نہیں کوئی غلط نہیں کیا رشتوں میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں بہگر محبت پر قرار رہنی چاہیے ان رشتوں کے پیچ رائیت بے سادان تمہاری ماں اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہے وہ کچھ کھانے کو نہیں پوچھو گے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے پلین میں کھا لیا چھلو یہ بھی ٹھیک اچھا سنو آؤ ادھر میرے ساتھ میں جزرگوری بات کے لئے آتی میں ایک چولی ہمچ آپ سے نہیں میں نے کہا جزرگوری بات ہے پہلے سن لو آجا آ رہی ہو آ کے آرام سے بیٹھ کے ڈسکس کریں گے اوکے آ پی ہاں کیا ہوا وہ رات کو ایک فائل گیاں چھوڑی تھی میں نے کہیں دیکھیا آپ نے ہاں میں نہیں اٹھا کے رکھی تھی میرے کمرے پہ بیٹھ کے سائٹ ٹیبل کی ڈراؤز میں ہے تم جا کے لے لو میں ذرا شفیق کے لئے ناشتہ بنا رہی ہوں آہ نہیں میں ناشتہ نہیں کروں گا آفیس جا رہا ارے آپ ناشتہ تو کر کے جائیں آپ نے رات میں بھی ٹھیک طرح کھانا نہیں کھایا تھا نا دیا میں آفیس پہ کچھ لے لوں گا اوکے اللہ حافظ موسیقی یہ یہ کیا کہہ رہے ارسلان؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں بتایا نا تمہیں ایک دفعہ تو سادان مرتے مرتے بچا ہے اگر میں وقت پہ نہ پہنچ جاتا تو شاید آج تمہاری ملاقات سادان سے ہو ہی نہ پہتی اوکوڑ ارسلان اتنی مشکلوں سے تو میں نے خود کو آنیا کے لئے تیار کیا تھا ہاں چاہتا تو میں بھی یہی تھا لیکن سچ پوچھو تو آنیا اس قابل نہیں ہے تم جو کہہ رہے ہو اس کے لحاظ سے تو اس وقت آنیا کو جیل میں ہونا چاہیے جیل میں ہو یا نہ ہو لیکن کسی بھی صورت میں اس گھر میں نہیں بنا چاہیے اسے جل سے جل طلاق دلوا کے اس گھر سے بھیجنا ہی ہوگا ورنہ اس گھر کا شرازہ بکھیر کے رکھ دے گی لیکن ارسلان تم نے ہی تو کہا ہے کہ سادان آنیا کے پیچھے بلکل پاگل ہو چکا ہے ہاں پاگل ہے بھی اور نہیں بھی کیا مطلب؟ بھئی کچھ حقیقتیں ہیں جو اس کو معلوم ہیں اور کچھ حقیقتیں بہت جلد اسے پتا چل جائیں گے شفیق بھائی آپ کا موبائل رہ گیا تھا ہم فائد لینے آئندہ نظر آ گیا آپ کو دینے آ رہا تھا ہاں میں پونی لینے کے لیے آ رہا تھا تم نے نادیا کو تو کچھ نہیں بتایا نا کیسی بات کر رہے ہیں یہ بات کو بتانے والی ہے آنیا بیٹی اس وقت زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے یہ سب جو کہ اسے ہم سب کی دعاوں کی ضرور ہے مجھے کیوں پون کیا؟ آپ نے شفیق بھائی سے ان کا گھر خرید لیا کیا؟ نہیں اس نے گفٹ کیا ہے مجھے گفٹ ہاں گفٹ ہاں گفٹ ہم نے گلے گا وہ وہ اتنا کافی ہے کہ ہم ہم ایک نیا بزنس کھڑا کر سکیں دوبارہ سی جیو ٹھوڑا میں ادھر تم نے میرا ہاتھ دھا میں لکھا ٹھوڑا ہم ٹھوڑا موسیقی 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 اتنا پیار دونگی کہ تم ساری دنیا کو بھول جاؤ گے I'm sorry I'm sorry مجھے بہت دیر لگی تم تکانے میں تمہاری محرمت کو سمجھنے میں ساری دن سو گیا جی سو گیا رو میں آؤ میرے بجے بات کر رہی میرا دل تو تیرے ہی پیار میں اب ہر پندل ہے افضاد کا تجھ سے ہے دو جہان میرے یہ جانے بس خدا یہ تم ہی ہو یا زمین پہ چاند اترا ہے آج جب مجھے باہر پر خبر مل رہی تھی کہ ارسلان بیچین ہے پریشان ہے تباہی اور بربادی کے نزدیک ہے تو خوشی ذرا سا بھی پرک نہیں پڑا یہ وہی ارسلان ہے جب گھر سے نکلتا تھا تو میں جائے نماس پہ بیٹھ جا دی تھی ہاں ای ٹھنک دس از بیٹھر یہ دیل فانیل کرے ہاں کسی بھی طرح پس آر یو سینئرس دیکھیں جان صاحب یہ میرے لیے سوٹ پیٹر نہیں کرتا کہ مجھے سوٹ مارکٹ سے کوئی بیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ پیسے کام مل رہے ہیں لیکن مجھے سوٹ پیسے کی ضبورت ہے سب سے امپورنٹ بات یہ کہ مجھے پیسہ مل رہا ہے موکر یہ سب کیا ہو رہا ہے ارسلان انکل ارسلان انکل ایسا کیوں کر رہے ہیں موسیقی 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 میں پھر سے رہوں گا بینت کر دو گا واپس مقام حاصل کر کے دکھا ہوگا بس تو مجھے نہ چھوڑنا سادان سے پیپر سائن کرانے کے بعد جو کچھ بھی میرے بیٹی آنیا کے ساتھ کچھ بڑا نہیں وہ جو بہت ڈل رکھ رہا ہے ہم غریب اور ہم مسلمہ تیرے سب کوئی نہیں ہم نے تو کبھی کسی کا دل بھی نہیں دکھایا پھر بھی انجانے میں کوئی غلق نہیں ہوگئی تو اس کی سزا مجھے دے دی لیکن میری بچیوں کو محفوظ رکھنے میرے مامی ان کے زندگی سے خوش ہی خوش ہی دے وہ نید نہیں ہا رہی دی سہمتی ہو شاہی میں تمہیں دیکھ کر کیوں مسکرہ رہا ہوں کیوں اس لیے کہ جن بچیوں کی ماں تمہاری طرح گرگڑا کر دعائیں کرتی اور بچیوں کو کوئی نقصان نہیں موچا سکتا شاہی میں دل کہتا ہوں برے دن گزر گئے تاریخ کی چھٹنے والی امید اور خوشیوں کا سورج نکلنے والی کیچے تمہارے آنسو ہے نا یہ آنسو یہ عبادت موسیقی موسیقی